اسلام علیکم فرنڈز میں یاسر جمیل الخیل گوڑ فارمنگ سے فرنڈز میری یہ جو آج کی ویڈیو ہے یہ میرے نئے گوڑ فارمر ساتھیوں کے لیے جو میں ایک گائیڈ لائن بنا رہا ہوں یہ اس سلسلے کی ویڈیو نمبر سیون ہے اور اس کا ٹاپک یہ ہے کہ بکیوں کو اپنے فارم میں محدود رکھنے کے لیے بار کی بار کو منتخب کرنا یا بار کو لگانا فارم پر فرنڈز یہ جو فنڈسنگ کی جاتی ہے اس کے کئی مقاصد ہوتے ہیں جیسے بڑے فارم وغیرہ پر تو فنڈسنگ اس لیے لگائی جاتی ہے کہ بکیوں جو ہے وہ آپ کے فارم سے نکل کر کہیں دور نہ چلے جائیں دوسرا یہ کہ آپ ان کو جو ہے وہ آپ ان کو اپنی نظر میں رکھیں تیسرا یہ کہ جو ہے وہ بکیوں باہر نکل کر آپ کے فارم سے دور جا کر کوئی الٹی سیدھی چیزیں نہ کھالیں کوئی پوازنس پلانٹ وغیرہ نہ کھالیں چوتھا یہ کہ جو ہے جب وہ آپ کی نظر میں رہتی ہیں تو آپ جو ہے وہ ان کی بوڈی لینگوچ کو دیکھ کر ان کی صحت کا انجازہ لگا سکتے ہیں مطلب یہ کہ ان کو کوئی بیماری وغیرہ تو نہیں ہے تو وہ آپ کو اسی صورت میں پتا چل سکتا ہے جب وہ آپ کی نظر میں رہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب بکیوں جب فارم سے نکل کر جاتی ہیں تو ان کو کوئی ان کو چوری بھی کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بکیوں کو جو ہے وہ خود بھی کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے کسی کھڑے وغیرہ میں گر سکتی ہیں کوئی چوٹ وغیرہ لگ سکتی ہے یا کسی گاڑی وغیرہ سے ان کی ٹکر ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ کوئی خطرناک جانور وغیرہ ان پر حملہ نہ کر دے اس لیے بھی بار لگائی جاتی ہے اور بار اس لیے بھی لگاتے ہیں چھوٹے فارم ہو یا بڑے فارم ہو تاکہ آپ جو ہے وہ ان کی جو منیجمنٹ ہے وہ اچھے طریقے سے کر سکیں مطلب یہ ہے کہ بکیوں کو جب آپ ایک جگہ پہ محدود رکھیں گے چاہے بڑے فارم میں چاہے چھوٹے فارم میں تو وہاں کی صفائی سترائی کا بھی آپ آسانی سے خیال لگ سکتے ہیں تو یہ مختلف وجوہات ہوتی ہیں بار لگانے کی تو اس اب یہ جو بار ہیں یہ آپ مختلف چیزوں کی بنا سکتے ہیں اس میں تو یہ ہے کہ نمبر ایک پر آپ بانسوں کی بار لگا سکتے ہیں نمبر دو پر آپ جو ہے وہ آئرن وغیرہ کی روڈ وغیرہ کی گرل وغیرہ کی بار لگا سکتے ہیں آپ چاہیں تو آپ یہ جو ہے کانکریٹ کی بار بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ لینٹر لینٹر یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ خال ڈال تار وغیرہ لگا سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ یہ جو سلائب وغیرہ ہوتے ہیں اس کی آپ بار بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ دھیاتوں میں تو لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جو درختوں کی جھاڑیاں ہوتی ہیں شاخیں وغیرہ ان کو کار کر وہ بھی ڈال دیتے ہیں اس سے بھی جو ہے وہ ایک بانڈری بن جاتی ہے پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو تھیلے آتے ہیں کٹے چالیس چالیس کلو کے تو اس میں مٹی وغیرہ بھر کر ان کی سٹیکنگ کر لیتے ہیں مطلب یہ کہ ان کو اوپر نیچے ایک دوسرے جو پر رکھ کے اور اس کی بھی جو ہے وہ ایک دیوار بن جاتی ہے ٹیمپریری جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پلیس والوں کی چوکیوں میں ہوتی ہیں یا فوجیوں کی چوکیوں میں اس طرح کی اس کے علاوہ یہ جو استعمال شدہ لکڑی کے پیلٹ ہوتے ہیں اگر آپ کوئی چھوٹی بار وغیرہ لگانیے چھوٹے فارم پہ تو آپ ان استعمال شدہ پیلٹس کو بھی استعمال ملا سکتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ ان سب چیزوں کا آپ آپ اس میں کمبینیشن بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی دو یا تین آئیٹمز کو جو ہے کمبائن کر کے آپ بار کی صورت میں استعمال کر سکتے ہیں فرنڈز اس سلسلے کی ایک ویڈیو جو ہے وہ میں نے پہلے بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے اس کا ٹائٹل ہے سیکنڈ ٹپ فارم فائیف بیسک تھنگز فائیف بیسک تھنگز یو شوڈ نو بیفور بائنگ گوڈز تو بیفور بائنگ گوڈز کیا جو ہے سیکنڈ ٹپ تھا وہ ویڈیو بھی آپ ضرور دیکھیں یہ اسی سسلے کی ویڈیو ہے تو فرنڈز امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو جو ہے وہ پسند آئے ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ